ایلو سٹوڈنٹس ای ٹو کیمسٹری چپٹر ایز الیکٹرو کیمسٹری لیکچر نمبر سکس آج کے لیکچر میں میں آپ کو سٹنڈرڈ ریڈکشن پوٹینشل کی ایک اور اپلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اور آج کی جو اپلیکشن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی مدد سے ہم یہ ڈسائٹ کریں گے کیا کوئی ریڈاکس رییکشن فیزیبل ہے یا نہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ فیزیبل رییکشن کیا ہوتا ہے فیزیبل رییکشن کوئی بھی رییکشن ہوتا ہے جب ہم اس کے رییکٹنٹس کو کمبائن کریں جب ہم اس کے رییکٹنٹس کو مکس کریں اگر وہ رییکشن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دس is a فیزیبل رییکشن اور اگر کوئی رییکشن رییکٹنٹ مکس کرنے سے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں دس is non فیزیبل رییکشن اچھا فیزیبل ری ایکشن کی آگے فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں کچھ فیزیبل ری ایکشن ہوتے ہیں that can take place at a faster rate جو faster rate پر ری ایکشن ہوتا ہے ان فیزیبل ری ایکشن کو ہم کہتے ہیں spontaneous reaction that can take place quickly اور جن ری ایکشن کا rate of reaction سلو ہو وہ ری ایکشن ہو تو جائیں لیکن rate of reaction بہت سلو ہو ایسے ری ایکشن کو ہم non spontaneous reaction کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ فیزیبل ری ایکشن کیا ہوتا ہے جو reaction reactant mix کرنے سے ہو جائے complete ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں فیزیبل ری ایکشن اور جو reaction possible نہ ہو reactant combine کرنے سے اس کو ہم کہتے ہیں non feasible reaction لیکن آپ نے بات یاد اکنی ہے ہم نے یہ feasibility decide کرنی ہے with the help of standard reduction potential کیسے decide کرتے ہیں ہم feasibility by using standard reduction potential جب بھی ہمیں standard reduction potential کی values given ہوں تو ہم ہمیشہ کسی بھی electro chemical cell کے لیے overall potential find کرتے ہیں overall cell potential اگر کوئی electro chemical cell ایسا ہے ہمارا جو ہمیں output دے رہا ہے جو ہمیں voltage دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو reaction ہو رہا ہے وہ feasible ہے اور اگر کسی cell کا potential negative ہو اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو chemical reaction ہے اس کے لیے ہمیں کچھ input دینا پڑے گا کچھ voltage دینی پڑے گی تب اس کا reaction feasible ہوگا ورنہ reaction feasible نہیں ہوگا تو ایک بات یاد اکنی ہے اگر آپ نے کوئی cell construct کیا دو half cell لیے آپ نے دونوں half cell کو combine کر دیا ان کے combine کرنے سے ایک cell بن گیا لیکن اس cell کا potential آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اگر اس کا cell potential overall positive ہے تو اس کا مطلب ہے جو reaction ہے اس کے اندر آپ نے کروانا ہے وہ reaction feasible ہوگا لیکن اگر کبھی دو half cell کو combine کرنے سے ان کا overall potential negative آ جائے تو اس کے اندر جو reaction آپ کروانا چاہ رہے ہیں وہ reaction non feasible ہوگا تو feasibility of a reaction ہم ہمیشہ standard cell potential کی help سے بتا سکتے ہیں دوسری بات spontanity کے لیے بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک shortcut بات بتا دوں وہ mind میں رکھ لیں feasibility کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے cell کا potential اگر positive ہوگا تو reaction feasible ہوگا اور اگر negative ہوگا تو reaction non feasible ہوگا اب ہم یہ کیسے بتائیں گے کہ کوئی feasible reaction spontaneous ہے یا non spontaneous ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو voltage کی limit اپنے mind میں رکھنی پڑے گی اگر overall cell potential کسی بھی electrochemical cell کا it is greater than or equal to positive 0.3 volt جی ہاں اگر کوئی cell electrochemical cell ہمیں at least 0.3 volt produce کر کے دے رہا ہے اتنی electrical energy اتنی voltage دے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ جو reaction اس electrochemical cell کا ہے وہ نہ صرف feasible ہے بلکہ وہ spontaneous بھی ہے تو feasible اور spontaneous کے لیے جو بات آپ نے یاد دکھنی ہے کہ feasible کے لیے ہمارا potential overall positive ہونا چاہیے اور spontaneous spontanity کے لیے ہم at least 0.3 volt اگر کوئی cell produce کرے گا تو ہم کہیں گے اس کے اندر جو reaction ہو رہا ہے وہ spontaneous reaction ہو رہا ہے کیا different type کے questions ہیں جو آپ کے A-levels کے exams میں پوچھے جا سکتے ہیں دو تین questions میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں جس سے آپ کو clear ہو جائے گا آپ کو help ملے گی کہ کیسے آپ کسی reaction کی feasibility decide کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں first example جو ہم study کرنے جا رہے ہیں اگر ہمیں دو half cell دیے ہوں ایک half cell ہمیں اس وقت دیا ہوا ہے half cell containing fe3 plus and fe2 plus اس کا standard reduction potential ہمیں available ہوگا it is plus 0.77 volt اور دوسرا half cell جو اس وقت ہمیں available ہے وہ silver کا half cell ہے اس silver کے half cell کا بھی reduction potential ہمیں available ہے it is positive 0.80 volt اب آپ دیکھیں دو half cell دیں کوئی بھی دو half cell آپ کو exam میں دے گا ان کے standard reduction potential کی values آپ کو available ہوں گی تو question آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ write down a chemical equation write down a chemical equation for a feasible reaction by using these two half cell اب دیکھیں direct اس کی requirement یہ question میں کہ آپ نے ایک ایسا chemical reaction لکھنا ہے جو feasible ہو اس میں یہ requirement نہیں ہے کہ وہ spontaneous ہو یا نہ ہو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے ایک ایسی chemical equation بنانی ہے ایک ایسی electro chemical cell کے لیے جو ہمیں voltage produce کرے جس کا potential positive ہو تو اس کا reaction feasible ہوگا تو اس کے لیے میں پہلے پریویس لیکچرز میں بتاتا رہوں ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں دیکھیں دو half cell دیئے ہوں تو ہمیشہ کب ایک reaction feasible ہوتا ہے reaction اس وقت feasible ہوتا ہے آپ نے دونوں half cell کے standard reduction potential کو دیکھنا ہے جس half cell کا standard reduction potential mathematically greater ہے جس کے reduction potential کی value mathematically greater ہے اس half cell میں آپ جب بھی reduction کریں گے reaction ہمیشہ feasible ہوگا اس کا mathematically greater ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں half cell میں سے ہم نے اگر reaction feasible کروانا ہے ایک electro chemical cell بنانا ہے تو ہمیں silver کا half cell cathode بنانا پڑے گا اس میں reduction کرنی پڑے گی اور دوسرے iron والے half cell میں oxidation کروانی پڑے گی اس کو anode بنانا پڑے گا تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس بھی half cell کو ہم نے anode بنانا ہے جو اس کی chemical equation given ہے آپ نے اس کے half cell کی chemical equation کو reverse کر دینا ہے reverse کرنے کا مطلب ہے اس product کو reactant اور reactant کو product آپ نے لکھنا ہے میں آپ اور ایک بات یاد رکھنی ہے جب آپ نے chemical equation لکھنی ہے تو اس میں ہمیشہ آپ irreversible arrow use کرنے ہے silver والے half cell میں ہم نے reduction کرنی ہے اس لئے اس کی جیسے equation دیوئی ہے اس direction میں equation آپ نے copy کر لنی ہے لیکن arrow کو irreversible کر دینا ہے ag one plus ہو گیا plus electron it will be reduced to silver اب آپ نے دونوں پہلی equation آپ کی oxidation ہے دوسری reduction ہے دونوں کو add up کریں تو آپ کا redox reaction equation بن جائے گی electron دونوں کے equal ہیں cancel ہو جائیں گے final equation ہو جائے g fe 2 plus plus ag 1 plus gives fe 3 plus plus ag solid یہ جو آپ کی equation ہے یہ آپ کا answer ہے کہ آپ نے یہ جو equation اس کو لکھ دیا ہے this is a feasible reaction آپ نے اس کو further prove بھی کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے reaction لکھا ہے یہ feasible ہے تو آپ کیسے further prove کریں گے آپ cell potential کا value find کر بتانی ہوگی standard cell potential کا میں نے آپ کو formula بتایا تھا کسی بھی electro chemical cell کے لئے standard cell potential کا formula ہے it is equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode cathode اس وقت ہمارا silver ہے تو اس value plus point 80 ہے minus plus point 77 آپ اس کو calculate کریں تو جو answer آئے پوزیٹیو ہونا چاہیے تو دیکھیں آپ کا answer positive آیا ہے اس کا مطلب ہے بے شک ہمارا یہ reaction spontaneous نہیں ہے کیونکہ voltage point 3 کی limit سے نیچے ہے لیکن برحال ہمارا یہ reaction feasible ہے جو requirement تھی question میں ہم نے اس کو fulfill کر دیا ہے تو ہم نے ایک ایسے reaction کی equation لکھ دیا ہے جو reaction feasible ہو گا next slide پہ دیکھیں میں آپ کو further question بتاتا ہوں کیسے different style کی question آپ کے A level کے syllabus میں پوچھے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ next question how to decide whether the given reaction is feasible or not دیکھیں یہ reaction ہے اس reaction کو آپ نے دیکھ نا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے question کی requirement یہ ہے whether this reaction is feasible or not آپ نے اس equation کو دیکھنا ہے اور آپ نے identify کرنا ہے کہ اس equation میں کون سے دو half cell combine ہوئے ہیں آپ نے data booklet سے ان دو half cell کی equations کو یہاں پہ copy کرنا ہے آپ دیکھیں اس میں ایک جو reaction ہوا ہے وہ mn2 plus mn o 4 1 negative میں convert ہوا ہے اور دوسرا reaction جس میں fe 3 plus fe 2 plus میں convert ہوا ہے تو data booklet سے آپ کرنی ہے ایک یہاں پہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جو mn2 plus ہے وہ mn4 کے ساتھ link ہے fe 3 plus کا link fe 2 plus کے ساتھ ہے data booklet سے چلیں equations ہم copy کرتے ہیں ایک equation جو data booklet کی ہم copy کریں وہ mn4 والی ہوگی mn2 plus کے ساتھ اور دوسری اس کا پوٹنشل ہم لے لیں گے وہاں سے plus 1.52 اور دوسری equation جو ہوگی وہ ہوگی fe 3 plus plus electron gives fe 2 plus اور اس کا standard reduction potential ہے plus 0.77 وارڈ چلیں اب آپ دیکھیں آپ نے یہ دونوں equations data booklet سے copy کر لی اب آپ ان chemical equations کو دیکھیں جو equations آپ نے copy کی ہیں ان دونوں equations کے standard reduction potential کی values کو اگر آپ دیکھیں تو mathematically کس half cell کی standard reduction potential value greater ہے تو standard reduction potential value جو greater ہے وہ mn4 one negative والے half cell کی ہے اس کا مطلب ہوا اگر reaction feasible ہونا چاہیے تو mn4 one minus mn4 one minus والے half cell میں reduction ہونی چاہیے اور cathode ہونا چاہیے اس کو تو اب آپ اس question میں آپ کو equation دیئی ہے اگر mn4 ہماری left side پہ ہے تو اس half cell میں reduction ہو رہی ہے دیکھیں دیکھیں ایسا نہیں ہوا mn4 جو net equation جو question میں دی گئی ہے mn4 right side پہ present ہے اس کا مطلب ہے first half cell میں اس نے oxidation کر دی ہے اور دوسرے half cell میں reduction کر دیا اور یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں f3 plus left side پہ ہے آپ کی main equation میں اور f2 plus right side پہ ہے اس کا مطلب ہے اس نے second half cell کو cathode لے equation اس نے لکھی ہے وہ feasible نہیں ہے کیسے اس نے second half cell کو cathode لے لیا ہے first half cell کو anode لے لیا ہے تو formula use کرتے ہیں standard cell potential کا it is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode تو اس نے cathode iron والے half cell کو لیا ہے تو ہم formula میں value ڈال لیں positive 0.77 minus 1.52 answer اگر آپ calculate کریں جو answer آئے گا وہ ہوگا negative 0.75 volt تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا since standard cell potential of this reaction is negative so that is why this reaction is not feasible تو آپ نے یہ working کر کے اس کو answer دے دینا ہے کہ یہ reaction feasible نہیں ہو ایک اگر اگر ہمیں reaction دیا ہو cl2 plus 2 br gives 2 chloride plus br2 اب آپ نے دوبارہ identify کرنا ہے کہ اس redox reaction میں کون سے 2 half cell combine ہوئے ہیں تو ایک half cell chlorine اور دوسرا half cell bromine کا ہے data booklet سے آپ نے ان دونوں half cell کی values کو pick کرنا ہے یہ half cell کی equations ہیں جو data booklet میں آپ کو مل جائیں cl2 plus 2 electron gives chloride and dr 2 plus 2 electron gives 2 br1 negative اور potential reduction potential ان کے دیئے ہوں گے chlorine کا plus 1.36 volt اور bromine کا positive 1.08 volt اب آپ یہ دیکھیں جو information میں نے آپ کو بتائی ہے ان دونوں half cell میں سے پہلے half cell کا standard reduction potential mathematically it is a greater value so chlorine must undergo reduction اس کا مطلب ہے chlorine cl2 must be present on the left end side it is present on the left end side اور جو دوسرا half cell must undergo oxidation تو bromine br2 must be present on the product side تو br2 is present on the product side کیونکہ anode reaction ہم ہمیشہ reverse کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اس potential of cathode is plus 1.36 minus 1.08 calculate اگر آپ کریں تو answer آئے گا positive 0.28 volt تو جب reaction کا answer جب electrochemical cell کا potential positive آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ reaction feasible ہوگا spontaneous نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا اس کی limit 0.3 volt سے کم ہے لیکن یہ reaction برحال feasible ہے ہم فیلال اسے یہ بتا رہے کہ کون reaction feasible ہے یا کون reaction feasible نہیں ہے ایک question میں آپ دے رہوں practice کے لیے data آپ ویڈیو pause کر کے یا چلیں data booklet میں جو equation وہ بھی میں بتا دوں گا آپ ان equation کی help سے decide کریں کہ یہ reaction feasible ہوگا یا نہیں پھر میں آپ کو answer شو کروں گا question is will bromide reduce silver ions to silver data booklet سے جو دو half cell کی equations ہم نے pick کرنی ہے ایک bromine half cell کی اور ایک silver ion کی چلیے میں آپ کو یہ half cell کی equations دے رہا ہوں ان کے standard reduction potential بھی میں نے آپ کو دے دی اب آپ ان values کو use کر کے decide کریں کہ کیا یہ reaction feasible ہے یا نہیں میں امید کرتا ہوں آپ نے یہ question solve کر لیا ہوگا آپ دیکھیں اس case میں اگر آپ standard reduction potential دیکھیں دونوں half cell کے تو زیادہ greater value bromine it must become cathode اور silver والا half cell oxidation ہونی چاہیے it must become anode تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو reaction feasible ہوگا feasible reaction اس وقت ہوگا جب ہم reaction کریں گے br2 کا ag کے ساتھ br2 کا ag کے ساتھ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ bromide iron کو ہم نے use کرنا ہے silver iron کو reduce کرنے کے لئے تو اس کا مطلب ہے وہ silver iron کو reduce کروانا چاہا رہا ہے وہ silver half cell کو cathode لینا چاہتا ہے اور bromine half cell anode لینا چاہتا ہے تو اس نے جیسے ہم question دیا ہے اگر ہم ویسے cell potential کا فاملہ لگائیں تو ہمارا جو silver ہے وہ cathode ہے اور bromine half cell anode ہے تو value insert کریں cell potential is equal to plus point eight zero minus one point zero eight answer جو آپ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو answer ہے وہ negative آگیا اس کا مطلب ہے یہ جو reaction اس نے دیا تھا this reaction is not feasible میں امید کرتا ہوں آج کے lecture آپ کو سمجھ آگیا ہوگا thank you for your time